اے وہ ذات جسے بارش کے قطروں کی تعداد کا پتہ ہے درختوں کے پتوں کی تعداد کا پتہ ہے سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوا ہے سارے پہاڑ پتھروں کا وزن کیا ہوا ہے اے وہ ذات جس سے آسمان اپنے نیچے کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتا زمین اپنے اندر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتی پانی اپنی تہ میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا پہاڑ اپنی غاروں میں کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تو وہ ہے کہ تو اپنی مثال آپ ہے میں تیری کیا تعریف کروں اور خود میرے نبی نے کہا میرے مولا ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے تو جیسا ہے ہم ویسا ایمان لائے ساتوں سمندر سیاہی بناو ساتوں برعظم کے درخت کاٹ کے قلم بناو پھر سمندر سیاہی درخت قلم تم سارے علماء سارے اپنی اپنی زبانوں کے عدیب بھی شاعر بھی عالم بھی اور علاماء بھی اور پھر تمہارے قلم پر اللہ علم کو اتارے اور تم سارے مل کر اللہ کی تعریف لکھو جبریل مکائل ازرائل اسرافیل آ کر اللہ کی تعریف لکھیں ساتوں آسمان کے فرشتے اتر کے اللہ کی تعریف لکھیں ارش کے فرشتے اتر کر اللہ کی تعریف لکھیں پھر فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے پھر اللہ کے نبی بیٹھ کے اللہ کی تعریف لکھیں پھر نبیوں سے زیادہ رسولوں کا علم ہے پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں پھر رسول میں نوح ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا علم سب سے زیادہ ہے پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں پھر ان سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے پھر وہ اللہ کی تعریف لکھیں تو اللہ نتیجہ کیا دیتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلًا تَنْفَدَ كِلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا سمندر خوش کا ہو جائیں گے کلم ٹوٹ جائیں گے تمہارا علم ختم ہو جائے گا تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا